یہ پورا پروگرام جو کچھ ہوا اس میں سب سے بڑی بات تو خود محترمہ شادہ فاطمہ صاحبہ وزیر حکومت اتر پردیش کی دلی تمنہ تھی کہ وہ یتیموں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اس پروگرام کو اس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں آرگنائز کرنے میں محمد عباس نقوی ارخ ببلو صاحب نے بہت نمائی حصہ لیا جناب وسیع الحسن صاحب جو یتیم خانے کے منتظم ہیں انہی نے بہت نمائی حصہ لیا ان کا بھی شکریہ آگا کیا جاتا ہے اور اپنے اختیارات سے جو کچھ اعلانات محترمہ شادہ فاطمہ صاحبہ کو کرنا ہے وہ اعلان کریں گی کہ وہ اس یتیم خانے کے لئے کیا کر رہی ہیں کیسے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں ایک بار اور زہمت کر کے وہ اعلان کر دیں ادارے کے ٹرسٹی صاحب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس ادارے کے لئے اس کی گرانٹ کے لئے سوا دو لاکھ روپے کی ایک فائل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جلد از جلد وہ سوا دو لاکھ روپے جو ان بچوں کی تعلیم کے لئے اور مختلف مد میں استعمال کے لئے ہیں وہ جلد از جلد ریلیز ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے بچوں کے ہوسٹل کے لئے کہا ہے جہاں کی چھتیں مقدوش ہو چکی ہیں اور ان چھتوں میں خطرہ رہتا ہے ان چھتوں کے کی گر سکتی ہے تو یقیناً آپ نے ہوسٹل بنانے کے لئے کہا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا ایک بنا کر کے ایک رف تخمینہ آپ ہمیں دے دیں کہ اس میں کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کا اسٹیمیٹ بنوا کر کے بہت جلدی ہی اس کے اوپر کام شروع کروا دیں گے وہ جتنے کا بھی بنے گا اس پر کام وہ ہوگا کیونکہ بچوں کی زندگی سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہ تو ہماری حکومت کے لئے ہیں اور ہمارے حکومت کے سربراہ وزیر اعلیٰ جناب اکلش یادو جی بھی ہمیشہ یہی چاہتے رہے ہیں کہ بچے جو واقعی ہندوستان کا سرمایہ ہیں اب مستقبل ہے ہندوستان کا کیونکہ ہم لوگ تو اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں تقریباً نصف زندگی تو گزری گئی اور ویسے بھی کیا خبر نصف گزری کیونکہ آلت تو یہ ہے کہ ہستی سے ادم تک ہے بس اتنی ہی مسافت ہستی سے ادم تک ہے بس اتنی ہی مسافت ہو آنکھ ادھر بند ادھر ختم سفر ہے آج آپ کے درمیان میں ہے کل رہے نہ رہے یہ کسی کو کیا پتا یہ تو انسان ہے جو سوچتا ہے کہ اس کی زندگی صدیوں پر محیط ہے کوشش ہونی چاہیے اور ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ جناب اکلش یادو جی کی دلی تمنہ بھی یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کی کہیں بھی حق تلفی نہ ہونے پائے اور انہیں ہم بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کریں اور خود میں نے بھی اس سلسلے میں ان کے ڈائریکشن میں کام کیا اور مختلف جو ادارے تھے جن میں بچے رہ رہے تھے جنہیں پہلے دو ہزار روپیہ ہر بچے کو ملتا تھا اس کو بڑھا کر کے میں نے چار ہزار روپے کیا تھا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ ان کے لیے ایک ہوسٹل بنانا چاہ رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے اور اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے یہ تعمیری کام آپ جتنی جلدی اس کا مجھے بنا کر کے دے دیں گے ایک تخمینہ میں اس کو جو کنسرن وہ ہوگا کیونکہ پیکس فیڈیا جس سے بھی ہمیں کرانا ہوگا ہم اسے دیکھ لیں گے کہ دیکھ کر کے کہ ہمیں اس بیلڈنگ کو جلدی سے جلدی بنا کر کے وہ بن جائے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بنا کر کے ان بچوں کو فراہم کر دی جائے تاکہ کچھ سہولتیں جو ہم سے ہو سکیں ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ انہیں فراہم کریں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ تخمینہ جو آپ بنا کر کے دیں گے اسی کے حساب سے ہوگا صاحب کمپیوٹر کیا یہ ایک حقیر تحفہ تھا جو میں نے اپنی جانب سے ان بچوں کی میں نے دیا ہے یہ آپ میں اس کو کیا کہوں کہ یہ کیا ہے یہ بہت حقیر تحفہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بچے اس سے فیضیاب ہوں گے کیونکہ علم زندگی کا مقصد ہے اور اس سے وہ علم حاصل کر سکیں گے اس امید کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ